مل کے پڑھنا اس کلام نگو آئے میرے سرکار آئے یقینا پرتے دے بیچ میری ماں میری ماں بیٹھی ہوئی میری بہن بیٹھی ہوئی اوہی اوہی آگتی پہ یہ کیا آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے محبت نالہ ہی دفعہ مل کے جھوم کے پڑھ جھوڑو آئے میرے سرکار آئے مل کے مل کے مل کے پڑھو نیک دفعہ پرانے زمانے میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے قتل کرتے تھے جب زندہ گار دیتے تھے جب زمانہ جہلیت کلاتا تھا لیکن جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا جا آج کسی کے گھر میں کوئی قتل نہیں ہوگا آج میرے محبوب کی آمد کا دن ہے جا 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 جو اس سما کے بیٹ میں بیٹیاں ہیں ساب کو بیٹوں میں تبدیل کرتے ہیں اب جو جو بیٹا پیدا ہو رہا تھا پیدا ہوتے ہی یہی تو کہہ رہا تھا کیا جھوم کے جھوم کے آئے آئے میرے سرکار آئے تکیتے عطا رب بیٹے حضور دیوی لازتے آئے منائی کے جدوں حضور دیوی لازتے رحمہ اللہ تکیتے عطا رب بیٹے تکیتے عطا رب بیٹے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے پتر جمعے کی سیدہ اوسوے لے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال بندے پتر جمعے کی سیدہ اوسوے لے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال بندے تے باندوانی چھوندے فرق لکھا کوئی یار تو فیک دے نال بندے ساری اپڑی زرفتی گل ہو دی کوئی پندے مٹھائی تو کوئی مال بندے آمد جدو حضور دی ہوئی ناصر اللہ پاک نمائی نول عالم میں آئے میرے سرکار آئے حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے ایک دن پڑوسی کے اونٹھ بیمار ہو گئے حضرت شیمہ کا گزر ہوا حضرت شیمہ گزر رہی ہے پڑوسی کو دیکھتی ہے چاچا آج پریشان بیٹھیں کی وجہ چاچا چاچے نو پریشان بیٹھ دیئے وہ بندہ کہندہ ہے وہ چاچا کہندہ ہے بیٹی نہ پوچھ میرے ہی جگھ گزارہ ہوندہ سی یہ جانور سی یہ بیمار ہو گئے نے میں بڑا پریشانہ انہ میرا گزارہ کوئی نہیں یہ ہوئی میرا چارہ سی یہ ہوئی میری روزی روٹی سی ہوئی بیمار ہو گئے نے بیٹی داس اڑتھے میں کی گھرا واپس آن دیئے بیٹی کہندہ یہ داس اگر میں ٹھیک کر دے ماں اے اٹھتا ہڑتا درست ہو جان جانورہ درے وڑے اے میرے دے دے نا وہ کہندہ ٹھیک ہے تیلوہ دے دے مگر بیٹی واپس پرندی ہے حضرت شیمہ واپس آن دیئے واپس آن کے پیالہ اٹھان دیئے حضور دا پچھوہ نے پیالہ اٹھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرما پیالہ اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پانی لیا دست ممبارک اس پانی دے بیچ پا کے واپس آن دیئے اٹھانو پیالہ دیئے اوٹس تندرست ہو جاندے نے اوٹس تندرست ہو جاندے نے اوہ جانور سارے تندرست ہو جاندے نے واپس آ کے جیڑا جانور بکی ہوئی سی کہ جانور تینو دے ہیں گا اوہ جانور واپس لے کے حضرت حلیمہ کو لاندیئے حضرت حلیمہ جدو بیک دیئے اوہ سارا ماذرہ حضرت شیمہ انو سوڑان دیئے حضرت حلیمہ دی اکھانچو عدرو آجانن حضرت حلیمہ کہنے کہ جا اس سارا جانور واپس کر کے آ اس چاچے نو کہہ دے جدو دا حضور ساڑھے کار بھی چاہے اسی اون لینہ 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 دینہ لینہ لینہ اسی اون لینہ 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 دینہ لینہ لینہ تیزدے ہوتے میرا کلم اٹھیا میں لکھ سٹی آتی چکے آگلی مجدو میرے حضور نو سینے نالے لائے جدو میرے حضور نو سینے نالے لائے جدو میرے حضور نو مسکران کہ کہنے دی رہی آ اللہ جمتہ پیا ہے عرشمی تے فرشوی نکڑ گھوڑ گریب آنڈی نا جایا بھام شاہ تے بھام خطا ہیسی ایک آس سال ہے ایک آس سال ہے وہ ایوال بھاچایا ایسا طرم قریب کی تا گریب خالی راج راج آیا ناصر صدیق عبیب یمنی آیا کہتا ہے مان جاؤ گا مناظرہ کرنے کہتا ہے مان جاؤ گا آپ اللہ کے نبی ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے کہتا ہے جان دو ٹکڑے ہو جائے میں مان جاؤ گا آپ اللہ کے نبی ہو چان تو کھڑا بھی سنتدار میں تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر آپ کے قدموں میں آگیرا میرا یہ یقین ہے ایک منٹ اس اگلا مصرہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ بجال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آیا سامنے آیا کہتا ہے حضور بتا دیجئے میری مٹھے میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھے میں کیا ہے یا تیری مٹھے میں جو چیز باندھے ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں ارے مٹھے میں جو چیز کنکریاں باندھی وہ بھی بول رہی تھی کیا آئے میری سرکار آئے باندھے موسیقی